امران خان کی قومت میں ایک چیز کی گئی تھی ایف ایٹی ایف گریلس سے پاکستان کو نکالنے کی کوششیں کی گئی تھی جو کہ آج وہ دسیان آگیا اور امران خان کی قومت اور اماد حضر کو خاص یہ کریڈٹ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ایف ایٹی ایف کی گریلس سے نکل گیا ہے تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیے بلکل یہ کاوش جو تھی اور یہ ایفٹ تھی وہ امران خان کی تھی جس طرح وہ لے کر چلے تھے اور انہی کی کوششوں کی وجہ سے پاکستان آج گریلس سے نکل گیا ہے یہ تو دو ٹکے کے لوگ نکارہ نکمے نالائک لوگ یہ تو کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے ان سے تو کچھ ہونا نہیں تھا اور یہ جو آج نیوز آئی ہے بلکل ایک طرف ہمارے لیے سیڈ نیوز تھی جس طرح الیکشن کمیشن کی طرح زنائل کیا گیا لیکن دوسری طرف اچھی نیوز یہ ہے کہ پاکستان گریلس سے نکل گیا اچھا امران خان کی دور اکومت میں جو ہے وہ پاکستان میں کاوش کی گئی تھے کہ پاکستان کو گریلس سے نکالا جائے ایف ای ٹی ایف کی ابھی ایک گھنڈا پہلے خبر آ گئی ہے کہ وہ جو ہے وہ نکل گیا ہے پاکستان گریلس سے نکل گیا ہے اس میں امران خان کو کتنا کریٹ دیں گے پاکستان کا نام کتنا روشن ہوا اس پہ کیا گیا سارا کریٹیڈیڈیڈ ان کا ہے گریلس سے نکالنے میں ابھی منی لانڈری میں پڑھ رہا تھا اس کی ڈیٹیلز کہ منی لانڈری کو کیسے کنٹرول کیا ڈیفرنٹ جو ہاں کتنے تھرٹی تھری تھے جو انہوں نے پورے کرنے تھے دے فلپل جو انہوں نے کرنے تھے اور انہوں نے کیے اور سارے کیے ماشا اللہ سے اور میں یہ کہوں کہ جو اکانومی کی بات کرتے ہیں یہاں اٹھارہ میں آئی جو بھی اکانومی کے ساتھ ہمیں ملک دیا اسے نکلنے میں پاکستان کا نام جو پوری دنیا میں کیسا گیا ہوگا کیسا ایمیج گیا ہوگا جو گریلس سے نکل گیا کیسا کیا مطلب گیا مطلب پاکستان کا تو آلڈی پاکستان اگینسٹ ہے جو یہ سارے ہو رہے تھے اور پاکستان کا ایک جو جو نیگٹیو ایمیج بنایا جا رہتا ہے جو آپ کو پتہ ہے ملکلیر ہو گیا اب گریلس میں امران خان کو کریٹیٹ دیں گے سارا کریٹیٹ اس کو ہے جو جو امران خان کی قومت میں کیا گیا تھا اچھا انڈیا میں ایک فرنڈ چلایا گیا کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کر دو یہ ایک جو آج ہم وہ گریلس سے بھی نکل گیا تو ان کے لیے یہ کیا جواب ہو گیا جو وہ تو نقام ہو گیا دیکھیں انڈیا میں میں آٹھ دفع گیا ہوں انڈیا میں انڈیا میں میں نے دو طرح کا انڈیا دیکھا ایک پبلک میں جو ان کی ہے وہ نہیں ہے ایسے ایسی نہیں ہے نہیں ہے مجھے یہی بتایا جاتا وہاں دشمن رہتے ہیں وہاں دشمن نہیں مجھے ملے میں آٹھ دفع گیا ہوں اور سکول کے بچے لے کے گیا ہوں لیکن وہاں پر جب سے موڈی آیا ہے نا things are change اور جو اوپر پہ بیجے بھی ہے نا ان کی ان کی سوچ اور ہے وہ دیا ویری انٹی پارٹ ٹرینڈ چلایا گیا تھا اور پاکستان کے گینس یہ موڈی کی گورنمنٹ یہ ایکزیکٹلی پھر ان کو تو جواب مل گیا آج مل گیا وجہ بیچ امران خان امران خان کے گھومت میں پاکستان جو ہے وہ گری لسٹ میں ایف ایف ٹیو میں گیا آج ابھی وہ نکل گیا ہے تو امران خان کی وجہ سے پاکستان ایک بہت بڑی کامیابی چیز پہلے انہوں نے شروع کیا تھا یہ عمل ہوا نا اب یہ کہیں گے ہم کہہ کے آئے ہیں امران خان نے وہ 22 جو ہے وہ پوائنٹ پورے کی ہے تو آج نکلا ہے وہ جو ہے نا وہ غداری کا بچہ سرداری انہوں کہتے ہیں آڑی تے نچے نالا کھس رہے انہوں کہتے ہیں پڑی پہ ناچے کے آرہے تھے امریکہ کے نا رہ گیا ہے وہ کی کر گیا ہے آرین کر گیا ہے جیڑے جیڑے پہ امران خان کی کوششوں تھے ایک کو لوڈی وجہ نہ لو نہیں کاوششان نہ لو منڈا کی ناسی ازر کے مذر ازر ازرم مذر مذر بڑی ورکنگ کی بڑی بہت یادہ ہم دی ہر چیز جیڑا انہوں نے جسا میں تو بیا کریں امران خان کی قومت میں کچھ چیزیں کاوشیں کی گئی تھیں پاکستان کو گریلیس سے نکالنے کے لیے بیس پائیس پوائنٹ انہوں نے دیئے تھے ایف ایٹی ایف نے آج وہ نکل گیا ہے پاکستان تو یہ بہت بڑی کامیاب یہ پاکستان کی اور اس کے پیچھے امران خان کی جو ہے وہ منت تھی تو اس کے لیے کیا کہنا چاہیں کہ جو پاکستان ایف ایٹی ایف سے آج نکلا اور پوری دنیا میں مارا نام روشن ہوگا ہے سر اب تھوڑے دن ٹھیڑ جائیں ایک کامیابی آپ کو اسرائیل کی ایک سیپٹ کرنے میں ملے گی اس کے لیے بھی پورے پاکستان آپ اس چیز کو ایک سیپٹ کیجئے گا اور جو قائد اے آسان نے کہا تھا کہ اسرائیل ایک دہشت کر رہی آسان ہے پاکستان کبھی بھی نہیں اس کو ایک سیپٹ کرے گا اور وہ پھر ہم قائد کے مزار پہ جا کے اسے معذرت چاہیں گے آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کو ان سے کس چیز عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے اس میں جو سٹیپ اٹھایا گیا پاکستان آج گریلیس سے نکل گیا اور پاکستان کا نام بڑا روشن ہوا اس پہ کیا کہنا چاہیں گے کہ عمران خان کی گورنمنٹ کی وجہ سے آج پاکستان نکلا ہو سر آپ ایک گریلیس کی بات کر رہے ہیں آپ کو تو فخر کر دیا چاہیے کہ آپ کے پاکستان کا پرائیم منیسٹر جب امریکہ جاتا ہے اس کا پریزنٹر نے اس کا اصطبال کر کے لاتا ہے ایک وہ دور بھی ہم یاد ہے جب پاکستان کا پرائیم منیسٹر امریکہ جاتا ہے تو اپنے کپڑے اتار کے پورے پاکستان کی عزت نلام کر کے جاتے کیا یہ شرم ناک بات نہیں ہے ہم صرف عمران خان کو اس وجہ سے لائک کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایک خوددار آدمی ہے اس نے پاکستان کی سالویت کی بات کی ہمارا اور انڈیا کا مقابلہ ہی نہیں ہے آپ کو پتہ انڈیا کا لیٹرسی ریٹ کتنا ہے اور ہمارا کتنا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم ایجوکیشن میں ایک قوم سے اتنی پیچھے ہیں اور ہم اس کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں ہیں پیچھے جو ریالٹی اس کو ماننا چاہیے پہلے آپ کو اپنے ملک کی حالت صدارنے چاہیے سب سے پہلے آپ کو اپنے ملک کے حالات بہتر کرنے چاہیے انڈیا کے ساتھ آپ کی کیا دشمنی ہے انڈیا کو آپ بیچ میں کیوں لے کے آ رہے ہیں کیا عمران ہان کو انڈیا نے ناہل قرار دیا ہے کیا ایف ایٹی ایف کا مسئلہ جونس ہے یا بینیفٹس جونس ہے وہ انڈیا کو چاہیے آپ پہ ایک ٹرینڈ چلایا گیا ٹیوٹر پہ کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا سر وہ تو چھوڑ دیں آپ جب کون کرتے ہیں گورنمنٹ کرتے ہیں کون کرتے ہیں سر آپ کی پولیسیز ہیں ایک ہی دار ہے اچھا گورنمنٹ میں جب عمران کھا گورنمنٹ تھی تو تب ایف ای ٹی ایف کے کچھ آئے تھے پوائنٹس کے یہ کور کرو تو ہم آپ کو گری لسٹ سے نکال دیں گے اور آج وہ میٹنگ ہوئی اور پاکستان کو نکال دیا گیا ہے تو اس پہ پاکستان کی اتنی عزت بڑی ہے اس میں پاکستان کی عزت بڑی ہے لیکن ایک بات یاد رکھو یہ جو مسلط ہوا ہے ایمپورٹڈ حکومت کا ٹولا اس میں گری لیٹس 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 سے بے شک نکال کر چاہے گولڈن لسٹ میں بھی آ جائے پاکستان تو پاکستان کا ایمیج اس طرح نہیں رہے گا کیونکہ یہ چور اور کرپٹ ہیں یہ ساری کوشش تھی یہ ساری پولیسیز جو تھی عمران خان کی تھی عمران خان کی وجہ سے پاکستان ایف ایٹی ایف کی نکل گیا نکل گیا ماد اذر نے کافی اس پر ورکن کی پاکستان کا جو لیڈرشپ تھی عمران خان کا وہ والفیمیس پرسن تھا ہونیس تھا بہادر تھا دلیر تھا اور دنیا کو جو میسی دیا دنیا کو سمجھ آ گیا اور دنیا نے پاکستان کو گری لیٹس سے نکال دیا اور اب ہم ایک بڑا ہر پوری دنیا مارے اچھا گری لیٹس سے نکلنے کے بعد پاکستان کی طرح فائدہ ہوگا جو دنیا انویسٹمنٹ لائے گی سپورٹ ایمپورٹ بڑے گی سر اس میں دیکھیں اگر یہ چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ گری لیٹس سے نکل گیا ہے پاکستان تو پاکستان کا نام روشن آیا اس میں کوئی بات نہیں ہے لیکن فائدہ ہوگا پیسوں کا فائدہ ہوگا سپورٹ ایمپورٹ بڑے گی سر یہ بھی فائدہ نکال دیں گے ان کا ایمیج جو ہے وہ پبلک کے اندر بڑھ جائے گا اور کہیں گے کہ جی ساکھ ڈا رہا کہ توپ چلائیں گے کہ میں نے بڑا کام بات کر دی بڑی بڑی فی ٹی ایف کی بات کر لیتے ہیں ابھی ایک گھنٹہ پہلے ایک نیوز آ رہی ہے کہ امران خان کے دور اکومت میں کچھ پوائنٹس دیئے گئے تھے کہ یہ یہ کور کریں تو ہم آپ کو گری لیٹس سے نکال دیں گے اور امران خان کی گورنمنٹ نے وہ سارے پوائنٹس ریکاور کر دی ہے اور آج وہ میٹنگ ہوئی اور پاکستان کو گری لیٹس سے نکال دیا گیا ہے اور پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا عزاز ہے اس سے دنیا میں جو ہے ایک اچھا ایمیج جائے گا ایکسپورٹ ایمپورٹ بڑے گی لوگ ہمارے ساتھ کاروبار کریں گے اور ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی اس پہ کیا کہنا چاہیں گے جو یہ آج ہوا ہے سب سے پہلی بات وہ ایک ہماری وزیرے تلاہ دا ڈڈو چارجر انہوں نے بولا ہے پچھلے چار سال میں جو نہیں ہو وہ ہم نے چھے مہینے میں کر دیا ہم نیشن اسمبلی کا جب اجلاس ہوتا ہے ہم دیکھتے تھے جب امران خان ایف ای ٹی ایف کا بل پاس کر رہا تھا تو یہ چور اس کو رت کر دے گئے اور آج اسی کے کریڈل لے رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے سب کچھ ہو گیا ہے بلاول پوٹو صاحب جب سے وزیرے وہ وزیر بنے وہ پاکستان میں رہتے نہیں ہیں وہ باہر کے دورے کر رہے ہیں ہرام کے پیسوں کا ہم ٹیکس دیتے ہیں بھئی تم نیچے آؤ آپ کو لگتا ہے یہ جو ایف ایٹی ایف سے نکلا ہے یہ امران خان کو کریڈی جاتا ہے یہ سارا امران خان کو جاتا ہے ہماد ازر بھی اس میں ہماد ازر کو جاتا ہے صرف ہمارے ایک پوائنٹ رہ گیا تھا نہیں بوری خبر ہو سکتی کہ پاکستان ایک اوپر کے نکلا ہے دنیا میں یہ صرف انڈیا نہیں امریکہ رجیم چینج اسرائیل یہ تین ملک ہے انہوں کے لیے یہ بوری خبر ہے انہوں کے لیے یہ موت کا باعث ہے پاکستان کا گریل اس سے نکلنا ان تینوں کے لیے مسئلہ ہے ہاں جی یہ تینوں تو چاہتے تھے کہ یہ گریل لسٹ کے اندر رہا ہے بلکہ بلیک لسٹ ہو جائے وہ ٹرینڈ بھی چلایا ہے امران خان جب رشیہ گیا آپ کو سستہ پیٹرول مل رہا ہے امریکہ کون ہوتا ہے امران خان کو نکالنے والا اس کی کیا مجال ہے اچھا آج امران خان کی قومت کے لیے جو گزر گئی لیکن وہ ورکنگ تو بہت پیچھے ہوئی تھی کہ ایف ایٹی ایف مکہ جو مسئلہ تھا وہ بائیس پوائنٹ دیئے گئے امران خان کے قومت نے وہ پوائنٹ سارے کور کر دی اور آج وہ جو میٹنگ ہوئی ہے ان کے ایف ایٹی ایف سی گریلے سے ہم نکل گئے ہیں تو یہ اس پر امران خان کی جو کاوش ہے اسے پاکستان کتنا جو ہے وہ پوائنٹ یہ جو جتنی مکہوش ہوئی ہے صرف امران خان کا کریٹر ہے یہ جو امپورڈ ڈی اپ ایف ایٹی ایف سے نکلنا امران خان کا کریٹر ہے ہے اس ہاں صرف امران خان کا کریٹر کیا ہوں کہ اس ٹیم جب یہ بل پاس کار رہے تھے یہ ہی امپورڈ ڈی اکمت عمران خان کی مخالفت کر رہی تھی اور اس سے باگ گئی تھی فی ٹی ایف کے جو اگیسٹ یہ بل پر انہوں نے ووٹ دے دیا انہوں نے اس کے مخالفت میں ووٹ دیا تھا اس ٹیم کہہ رہے تھے یہ یودی جانٹے یہ فلانا جانٹے آج یہ کہتے ہیں وہ سارا کریٹر خود لینے کی کوشش کر رہی ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے کیونکہ یہ سارا کام عمران خان کر گئی ہے جان پر اس سے فائدہ کیا ہوگا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان میں امپورٹ ایک سپورٹ بڑھیں گی جو دنیاں ہمارے ساتھ کرو بار نہیں دیتی تو اس سے کتنا فائدہ ہوگا ہمارے پاکستان زہر ایف 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 کا جو گریل لسٹ پاکستان نکلے تو اس کو پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ٹھیک ہے ایک سپورٹ بڑھے گی امپورٹ بڑھے گی اس سے ہر چیز کے اس کا فائدہ ہوگا لیکن یہ جو آج الیکشن کمیشن امران خان کے اگینس کی ہے وہ اس آج کی خوشی تباہ کر دی ہے یہ جو ظلم کی ہے امران خان کے ساتھ انشاءاللہ امران خان دوبارہ آئے گا اللہ کے حکم سے آج جو ایک پاکستان کے لیے بڑی خوش خبری آئی ہے اگر یہ نائلی والا مسئلہ نہ ہوتا ہے تو سارا کریڈٹ امران خان کو جانا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ سیاست میں انہیں ہیں کہ ایف ای ٹی ایف کی گریلیس میں ہم تھے انہوں نے ہمیں بیس بائیس پوائنٹ دی ہم نے وہ کور کر دی ہے اس کے بعد جو آج میٹنگ ہوئی ہے اس میں ہمیں نکال دیا گیا ہے لیکن وہ خوش خبری آنے سے پہلے یہ جو بیڈ نیوز آگی اس سے کہا ہے کہ جو ایف ای ٹی ایف کی گریلیس سے نکلا ہے اس کے لیے امران خان نے کتنی محنت کی تھی اور امان حضر نے کتنی محنت کی تو کتنا کریڈٹ جاتا ہے یار یہ تمام تو میرے لیڈر نے کیا ہوا ہے تو آج اس کا ارزلٹ آگیا ہے یہ تو بیکاری ہیں وہ میرا لیڈر بھی کہتا ہے جب یہ دیکھیں جب میں چور ہوں بیکاری ہوں پیسے میرے ان کے پاس پڑے ہیں ان کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے ان کو پوچھ کے کون کرے گا امران خان کی وجہ سے پاکستان ہے فی ٹی ایف سے نہیں بالکل پاکستان امران خان کی وجہ سے اس لسل سے باہر آیا ہے اور یہ امران خان کی کابچے ہیں کیونکہ دیکھیں پاکستان میں امپورٹ اکسپورٹ بڑے گی ریونیو آئے گا دیکھیں دب تک نہیں آئے گا جب تک مافیا ہے امران خان کی وہ کوشش کو بھی لگڑا دیں گے دیکھیں جی میری بات یاد رکھ لیں کہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے یزید سے مثال لے لیں وہ اکثریت میں زیادہ ہوتے ہیں سچ کے ساتھ لوگ کم ہوتے ہیں کیکہ اور سچائی جو ہے وہ پائدار ضرور ہوتی ہے لیکن تھوڑا سا اس کو مشکل ہوتی ہے تو اب انہوں نے ستر سال کا ہم نے گاند کٹھا جو ہے وہ نکالنا ہے تو وہ ہمیں اس کا کچھ نہ کچھ تو ہمیں بھی ہمارا بھختنا پڑے گا نا یہ ایف ایٹی ایف کی گریل اس سے نکلنے سے خوش ہوئے ہیں الحمدللہ پاکستان کے لیے کوئی بھی اچھا کام ہوگا ہم اس کے لیے خوش ہے